بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل خیریہ سے ہوں گے خوشباش ہوں گے چھٹیاں بنا رہے ہوں گے کیونکہ میرے زیادہ تر جو بیورز ہیں وہ گولڈ کے بزنس سے تعلق رکھتے ہیں اور یا ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ان کو چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں سمجھیں تو وہ مزے کر رہے ہوں گے اور مزے کرنا بھی چاہیے میں نے یہ بات محسوس بھی کی ہے اور میں آپ لوگوں کو بتانا بھی جاتا ہوں کہ اس سے زیادہ مشکل کام ذہنی مشکل کام کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ ٹریڈنگ کریں ٹریڈنگ جو ہے وہ ذہن کو تھکا دیتا ہے ہر وقت آپ کے سامنے نمبر چلتے رہتی ہیں میری ویڈیو صبح ساڑھے گیارہ بجے اور گیارہ بجے اور شام کو ساڑھے آٹھ بجے آتی ہیں روزانہ اور ان کو یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں آپ کے لیے ہی آپ کے معلومات جو ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو مجھے معلومات حاصل ہوں وہ آپ تک پہنچیں اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں دیکھیں گول جو ہے وہ بڑھنے کو ہے یہ جتنے بھی انیلیسس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گول جو ہے وہ بڑھنے کو ہے اور میں بھی یہی کہوں گا کہ گول جنوری میں بڑھنے کا چانس بہرحال موجود ہے لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتے جو بھی بچارہ یہ آپ کو بتا رہا ہے وہ اپنی معلومات آپ تک دے رہے ہیں اس میں کیا کمی بیشی آتی ہے یہ اس کے بس میں نہیں ہے جو حالات ہوتے ہیں اس کے تحت وہ آپ کو بتا دیتا ہے اسی طرح میں بھی آپ کو یہ کہوں گا کہ گول کے بڑھنے کا چانس بہرحال موجود ہے ابھی یہ جو چھٹیاں چل رہی ہیں اس کے بعد گول نے تھوڑا سا اوپر لازمی جانا ہے اور ٹریڈنگ میں بھی 2100 تک یہ ٹچ کر سکتا ہے یعنی 200 سے اوپر بھی بہرحال یہ جا سکتا ہے فیلال جو ریٹ چل رہا ہے وہ دو ہزار باون چل رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور یعنی دو ہزار تریپن آپ اس کو سمجھ لیجئے لیکن یہ بڑھنے کا امکان بہرحال موجود ہے کیونکہ اس کی جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ کافی ہائی ریٹس پر ہوئی ہے یہ اس بات کو اگر آپ نوٹ کریں تو یہ دسمبر کی جو کلوزنگ اس وقت کی ہے وہ کافی ہائی ریٹس پر ہے اب ہوتا یہ ہے کہ آگے دیکھیں ابھی جو ڈالر ہے وہ بھی تھوڑا سا اب ڈگ مگھا رہا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو اس طریقے سے جو پہلے گرا کرتا تھا اس طریقے سے یہ نہیں گر رہا بلکہ اب اس کے اندر کافیت تک سٹیبلیٹی آئی ہوئی ہے اچھا یہ جو سٹیبلیٹی ہے یہ زیادہ تر جو ایکانومسٹ کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ وقتی سی سمجھ لیجئے یا یہ ایک مسنوئی سمجھ لیجئے کیونکہ جب بھی آپ کی الیکشن کے بعد حکومت آئے گی اس نے اس تمام جو پچھلا نظام ہے اس کو مرد الزام ٹھرا کر اپنے تمام جو کام ہیں یعنی ڈالر کا ریٹ بڑھا دینا اور آئی ایم ایف سے نئی نیگوسیشنز کرنا یہ تمام کام جب وہ شروع کرے گا کرے گی حکومت کوئی بھی حکومت آئے کسی بھی پارٹی کی آئے تو پھر اس میں مجھے لگتا ہے کہ ڈالر بھی بھی انتہا بڑھانے کیا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہو جائے گا یہ میرا اپنا جو ہے وہ پریڈکشن ہے کہ ڈالر سے کافی حد تک ہماری مارکیٹ جو ہے متاثر ہوتی ہے تو یقینا اس کے بعد گولڈ کا ریٹ کافی تیزی سے اور پکڑائی میں بہرحال وہ اس وقت نہیں آئے گا جب نئی حکومت آ جائے گی اور اس نے یہ تمام حدکنڈے استعمال کرنے ہیں اچھا اب ایک اور بات بھی کہ آپ جب کرزے لیتے ہیں تو کرزے لینے کے بعد تو بڑا خوش ہو جاتے ہیں ڈالر بھی تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے وہ بھائی کرزے واپس کرنے کا ٹائم بھی آتا ہے آپ کرزے واپس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ مزید کرزے لیتے ہیں اور کرزوں کے دلدل میں آپ فستے جا رہے ہیں تو جب بھی وقت آتا ہے تو ڈالر ایک دم اوپر چلا جاتا ہے یقینا اس کا جب ہم لیتے ہیں تو ڈالر تھوڑا سا نیچے آتا ہے لیکن جب ہمارا دینے کا ٹائم ہوتا ہے تو ڈالر بہت تیزی سے اوپر بھی جاتا ہے تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو گولڈ کا ریٹ بڑھنے کا چانس موجود ہے تو گولڈ جنہوں نے ابھی تک نہیں خریدا وہ اس کو تھوڑا 20-30% یہ خرید سکتے ہیں یعنی کہ یہ چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے گولڈ بیچنا ہو تو وہ اگر ہولڈ کر سکتے ہیں تو یار وہ ضرور ہولڈ کر لیں تاکہ ان کو فائدہ حاصل ہو جائے اب آتے ہیں ہم ٹریڈنگ کی طرف ٹریڈنگ کی بات کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میرا جو گروپ ہے وہ ٹریڈنگ میں آپ لوگوں کو جو کچھ بھی فیسلیٹی مہیا کرتا ہے وہ تو آپ جنہوں نے گروپ چوائن کیا ہے ان کو پتا ہے دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ انٹری پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ مین ہوتا ہے ابھی چند لوگ جو ہیں وہ اس بات کو پر جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مطلب خود سے ٹریڈنگ کر لیں گے یعنی کہ نئے آنے والے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جب بھی آپ ٹریڈنگ کرنے لگتے ہیں آپ کو کچھ پتہ معلوم ہوتا نہیں ہے آپ ایک ٹریڈ لے لیتے ہیں اگر وہ ٹکے سے اوپر چلی گئی تو ٹھیک نہیں گئی تو آپ کا نقصان اور آپ اس میں زیادہ ہڑ بڑا جاتے ہیں کیونکہ نئے ہوتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا ہوتا ہے لہٰذا میری یہ رائے ہے کہ سب سے پہلے ڈیمو اکاؤنٹ کھولیے ڈیمو اکاؤنٹ میں اپنی جو ٹریڈنگ ہے اس کا آغاز کیجئے پھر سیکھنے کی بھی کوشش کیجئے سیکھنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے تو ٹریڈنگ کرتے رہیں بڑی سیف سی کوشش کریں کریں اور پھر کسی نہ کسی ایک ایسا ٹریڈر جو کہ آپ کی نظر میں ٹھیک ہو آپ اچھے رائے دیتا ہو اچھا سمجھ رکھتا ہو آپ کو آپ کو اسسٹ کر لے یعنی کہ وہ آپ جو ہے وہ آپ کو بتا سکے کہ اب آپ ٹریڈ لے لیں اب آپ ٹریڈ نہیں لیں کچھ عرصے کے بعد آپ کے اندر خود اتنی کیپیبلیٹی یعنی ایبیلیٹی پیدا ہو جائے گی کہ آپ خود سے بھی جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں گے کندوں پہ بندوق جو ہے وہ کب تک رکھی جائے گی آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ ہر پوائنٹ جو ہے وہ سیکھتے چلے جائیں ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھیں اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اپنے خودی انداز سے اور ان کو ختم کرنا ان کو جو ہے وہ واش اوٹ کرنا وہ آپ کا کام ہے وہ کوئی بھی یہاں پر ویڈیو بنانے والا آپ کی غلطیاں نہیں ختم کر آسکتا اور آپ کا کوئی بھی ٹیچر آپ کی غلطیاں نہیں ختم کر آسکتا جب تک کہ آپ خود ختم نہ کرنا چاہیں اور پھر اس میں جس طرح امیر ہو سکتا ہے اس طرح غریب بھی ہو سکتا ہے یہ میری ہر ویڈیو کا یہ ایک پیٹنٹ جملہ ہے لہٰذا غریب ہونے سے بچی ہے امیر ہونے کی طرف جائیے اور کچھ نہ کچھ اس کو سیکھنے کی کوشش کیجئے سیکھیں گے تو پھر ٹریڈنگ میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اس کا پر منت جو آپ ٹارگٹ رکھتے ہیں وہ بھی کوئی اتنا فکس نہیں ہوتا کبھی آپ زیادہ لے سکتے ہیں اور کبھی آپ کم لے سکتے ہیں اور کبھی آپ نقصان میں بھی جا سکتے ہیں فنڈ جو ہے وہ اچھا آپ کو جمع کرانا چاہیے تاکہ آپ کے پاس جو ایکیوٹی ہے وہ زیادہ ہو آپ رسک لے سکیں اتنی زیادہ جو وہ اپنا رسک جتنا بھی آپ لیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن رسک لیتے ہوئے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کا فنڈ کتنا ہے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ